دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت کا مجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا مسلم رضائی بتیجہ شمس الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو ابھی ہم ایک چھوٹے سی ویڈیو دیکھیں گے وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے بڑے ہی کلوز قادیانی دوست ہیں چونکہ وہ ان کے پرامے بھی آتے ہیں پھر یہ ان کو ای میل بھی کرتے ہیں اور ٹیلی فونی گفتگو بھی ان کی ہوتی ہے تو پھر اس بارے میں ہم آگے آپ کو ویڈیو بتائیں گے کہ یہ شخص کیا دعویٰ کرتا ہے کیا کہتا ہے تو آئیے اس کی قادیانی مبلغ کی ویڈیو سنتے ہیں پھر اس پہ ہم انشاءاللہ اپنا تفسرہ پیش کریں گے بہت شکریہ بات یہ ہے کہ جو کفر صریح ہو جو کفر صریح ہو اس کی تعویل جائز نہیں یہ ان تمام علماء کا یہی حقیقتہ کہ اس صریح ہو اس میں تعویل جائز نہیں قبول نہیں ہوگی اس کی تعویل کرنے والا بھی کافر اور جو لفظ صریح ہے اس کی کوئی تعویل نہیں ہوتی یہ ان کے اصول ہیں اور لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ کلمات صریح ہیں یہ قطی کے ساتھ یہ الفاظ انہوں نے اپنے مرید سے پر آئے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ جیسے آپ کو پتے امام غزالی رحم اللہ ابن تھے میں رحم اللہ آپ کے تمام علماء کہتے ہیں کہ جو کلمات صریح ہیں اس کی تعویل جو کفر ہے کفر صریح ہے ان کلمات میں تعویل قبول نہیں کی جائے گی ٹھیک ہے اور آپ کے علماء تسلیم کرتے ہیں کہ جو کفر کی تعویل کرے یا کفر کا دفاع کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے بعض علماء نے اپنے نام کے قلمے پر آئے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ چشتی رسول اللہ یہ کفر انسری ہے ٹھیک ہے اور کفر سری کی تعویل نہیں ہوتی جو تعویل بھی کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے کفر سری کہ جو کفر سری کی تعویل نہیں ہوتی جو تعویل بھی کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے پھر سے میں نے آپ کو کہا کہ جو کلماتیں سریع ہیں ان کی تعویل نہیں ہو سکتی جو کفر سریع ہے اس کی تعویل کرنے والا بھی کافر ہے آپ سب کے حصول آپ جانتے ہیں امام غزالی کبھی حصول ہے ابن تیمیہ کبھی حصول ہے کہ جو سریع کفر ہے اس کی تعویل نہیں ہوگی ٹھیک ہے پہلی بات پھر آپ نے کہا کہ انہوں نے ظاہر ہی مطلب نہیں لیا لیکن ظاہر پہ ہی بات ہوگی تعویلیں بعد میں جتنی مرضی لوگ کرتے ہیں اچھا دوستو آپ نے سنا میں دو جو بڑے اہم یا تین اس کے الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اس نے کہا جو کفر سریع ہے اس کی تعویل نہیں ہوگی ٹھیک ہے پھر اس نے کہا کہ جو کتی ہے یہ جو کلمیں پڑھائے گئے یہ کتی دور پر پڑھائے گئے ہیں لہٰذا ان کی بھی تعویل نہیں ہوگی یہ بھی کفر ہے چلیں پھر آگے اس نے کہا کہ تعویلیں بعد میں کرتے رہیے گا ہم بھی آپ سے کہیں گے تعویلیں بعد میں کرتے رہیے گا تو آئیے اب ہم آپ کو ایک اسی طرح کی کادیانی کتب کے حوالے سے ہم تو پہلے ہی آتے ہیں کتابیں تمہاری دلیلیں ہماری چلیں شروع کریں چلیں سنیے یہ دیکھئے یہ میری بیک سائیڈ پر کتاب پڑی ہے یہ میں نکالتا ہوں یہ ساری اردو ترجمہ کی نکی کادی کتب لگی ہے یہ کتاب آگئے گی احمدی آنسرب تیار ہو جائیے چلیے ہم یہاں پہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو بھی مخاطب پھر کرتے ہیں چونکہ یہ ان کے کافی کلوز ہیں تو یہ کتاب کا نام ہے جی تذکرہ تل مہدی اس کا انشاءاللہ سکین لگاؤں گا آپ کے سامنے یہوں کہا رہا ہے اچھا یہ کتاب کہتے ہیں جی اخویم پیر سراج الحاق صاحب نمانی و جمالی ہانسوی پتنی آگے کیا کہڈیو ڈگری دیئی ہیں جون انیس سو پندرہ اچھا جی آگے دیکھتے ہیں جی اگلے صفحے پہ کیا ہے جی اچھا جی یہاں لکھا جی پیر سراج الحاق نمانی اچھا اس کتاب کا پیج ہے جی میں نے یہ فولڈ کیا ہوا تھا یہ ہے جی تین سو سات اب جتنے احمدی حضرات میری بات سنیں گے اب میں دیکھوں گا کہ کیا وہ اس کی کوئی تعویل کریں گے کیا یہ جو کفر سریح ہے اس کی تعویل کی جا سکتی ہے اور پھر یہ جو قطی لفظ ہے نا یہ میں نے آپ کو دکھانا ہے بڑی توجہ سے میری بات سننی ہے اس میں یہ جو مرزا غلام قادیانی کا سٹوڈنٹ ہے شگرد ہے مرید ہے جو مرضی کہہ لیجئے یہ کیونکہ ایک سجادہ نشین تھا پیر سراج الحاق نمانی اس کا بڑا نام تھا پیر تھا تو جب اس نے مرزا قادیانی کی بیعت کی تو اسے ایک دوسرے پیر نے سجادہ نشین نے کچھ کلام کیا اس کو خط لکھا اور اس نے اس خط کا جواب دیا اور جب اس نے خط کا جواب دیا مجھے یہ کہا اور میں نے اس کا یہ جواب دیا تو کیا آپ بتائیں یہ ٹھیک ہے اب مرزا قادیانی آگے کیا کہتا ہے وہ بھی آپ کا یہ جواب اسی پیر کے ذریعے آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے چلیے سنیئے اچھا یہ صفحہ نمبر ہے 307 پیر سراج الحاق نمانی لکھتا ہے کہ ایک بڑے مشہور و معروف سجادہ نشین صوفی نے مجھے لکھا کہ قادیان میں تم نے جا کر کیا لیا اب وہ کہہ رہا ٹھیک ہے کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی کی ہے یا مرزا صاحب نے کبھی زیارت کروائی ہے مجھ میں اتنی طاقت ہے اب وہ سجادہ نشین مرزا قادیانی کے سٹوڈنٹ کو مرید کو شگیرت کو کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ ایک رات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا دیتا ہوں آؤ میرے پاس آؤ میں نے یہ خط حضرت اکدس علیہ السلام کو دیا ٹھیک ہے یعنی اس سجادہ نشین نے یہ جو بات کہی مرزا قادیانی کو جا کر اس کے مرید نے وہ بات بتائی اس کو خط دکھایا اور یہ ارز کیا کہ میں نے اس کا یہ جواب لکھا ہے اب پیر سراجل اکنمانی نے جواب لکھا وہ مرزا قادیانی کو بتا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خواب میں کبھی زیارت کروائی ہے مرزا قادیانی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو وہ کہہ رہا میں نے اس کا یہ جواب دیا اب آپ تو آپ جواب توجہ سے سنیے گا اور خاص کر کے احمدی حضرات بڑی توجہ سے سنیں اور پھر آپ نے اس پہ جو بھی فتوہ لگانا ہے اگر آپ سمجھیں گے یہ سریع کفر ہے تو پھر اس پہ کفر کا فتوہ لگے گا اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں تو پھر یہ جو آپ کا یوٹیوبر ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ طویلے بعد میں کرتے رہیں اچھا جی کیا کہتا ہے جی اور یہ ارز کیا کہ میں نے اس کا یہ جواب لکھا ہے کہ تم تو خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروانے کے مدعی ہو ہم پانچ وقت تو بلا ناغا رسول اللہ اوپر سوار ڈالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بچشم سر کرتے ہیں یعنی یہ جو پانچ دفعہ مرزا کادیانی کے پاس جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم بچشم خود جیتی جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں اچھا جی جس میں کوئی شکو شبہ نہیں اور خواب میں تو شاکی بہت مجائش ہوتی ہے چونکہ ہمیں آپ کی پانچ وقت نماز میں اور اس کے دوسرے وقتوں میں زیارت ہوتی ہے یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا کادیانی کی جو ہمیں پانچ وقت نماز میں زیارت ہوتی ہے یا دوسرے وقتوں میں زیارت ہوتی ہے تو یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہے ناغذب اللہ ٹھیک ہے جی اچھا اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ خواب میں تو شک ہے نا مگر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ شک نہیں ہے وہ ان جیتی جاگتی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ جواب ٹھیک ہے اب وہ مرزا کادیانی سے پوچھ رہا ہے کیا یہ جواب ٹھیک ہے اب یہاں پہ بڑی اہم بات مرزا کادیانی کرے گا اور میں تمام احمدی حضرات سے کہوں گا کہ پھر یہ اس پہ کفر کا فتوہ لگائیں چونکہ اس نے کہا تھا کہ جو سری کے ساتھ آئے گا اس کی تاویل نہیں ہو سکتی اب آپ یہاں پہ اس کی ذلی بروزی امتی نبی کی تاویل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور کتی کا جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے لفظ آجے گا اب یہ جواب کون دے رہے ہیں یہ بانی جماعت احمدی مرزا غلام احمد کادیانی وہ دے رہے ہیں اب سنے جواب کیا دے رہے ہیں آپ نے فرمایا یعنی مرزا کادیانی نے فرمایا ٹھیک ہے اور سچ ہے اب نعوذ باللہ وہ کہہ رہا جو پانچ وقت میں تم مجھے دیکھتے ہو دوسرے وقتوں میں دیکھتے ہو تو یہ اصل میں زیارت رسول اللہ کی اور یہ ملکل ٹھیک ہے اور سچ ہے آپ کی تاویل نہ کرے اس کی کوئی جرت بھی نہ کرے تاویل کرنے کی کیونکہ یہ کفر سریع ہے آگے چلیے بے شک صاف زیادہ لکھ دو اور کتائی طور پر لکھ دو اب یہ کہ کہتا ہے جو کتائی کے ساتھ آئے تو اس میں تاویل کی گنجائش نہیں ہے وہ سریع کفر ہے تو ہم آپ کی الفاظ بھی دکھا رہے ہیں پیر سراجل اکنمانی اس کتاب کے اندر کیا کہتا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور سچ ہے بے شک صاحب زیادہ صاحب لکھ دو اور کتائی طور پر لکھ دو ہمارا وجود آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے لا الہ الا لا چشتی رسول اب یہ کلمات صریح ہیں یہ کتی کے ساتھ یہ الفاظ انہوں نے اپنے مرید سے پر آئے ٹھیک ہے اور اگر وہ کہتے نہیں یہ بات غلط ہے مرزا قادیانی کا وجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود نہیں ہو سکتا تو پھر کفر کا فتوہ لگے گا کیونکہ کتائی کا لفظ بھی مجود ہے اب یہ یوٹیوبر کو بھی چاہیے اور مرزا انجینئر صاحب بھی چاہیے کہ ان سے جواب مانگے کہیں کہ آپ کے مجودہ خلیفہ کے رضائی بتیجے شمس الدین نے یہ حوالہ پیش کیا ہے اس پہ بھی کفر کا فتوہ لگاؤ اور جس نے آگے جواب دیا ہے کہ یہ سچ ہے اور کتائی دور پر لکھ دو کہ ہمارا وجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے طویلے بعد میں کرتے رہیے گا اہم دی حضرات سوچی ہو تو سئی اتنی عقیدت کی پٹی آنکھوں میں چڑھ گئی کہ آپ اس بات کو بھی ماننے کو تیار ہو گئے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا وجود نعوذ بللہ نعوذ بللہ ونبی سلم کا وجود ہوگا کچھ تو سوچئے خدارہ اس دلدل سے باہر نکلیے کتابیں تمہاری وضاحتیں ہماری اگر غلط کر رہے ہیں تو جواب دیں سوشل میڈیا پہ آگے جواب دیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں یا کہیں یہ کتاب آپ کی نہیں ہے مرزا صاحب کے سٹوڈنٹ کی نہیں ہیں اور خدا نے خود ہمیں رسول فرمایا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی لکھ دو کہ خواب میں تو شیطان کا بھی دخل ہوتا ہے پھر فرمایا یہ سچ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک پہ شیطان نہیں بن سکتا اب یہ نہیں آپ یہ دیکھئے اس کے کہنے کا مقصد ہے کہ خواب کے اندر واقعی دھوکہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آگے لکھا بھی وہ اس نے مگر یہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے آپ کو دیکھا اور جنہوں نے نہیں دیکھا شیطان کو دھوکہ دے سکتا ہے میں مجھے بتائیے قطعی کا لفظ بھی آپ کو دکھا دیا مرزا قادیانی نے خود کہا کہ صاحب زادہ صاحب لکھ دو یہ سچ ہے اور قطعی طور پر لکھ دو کیا کہ نعوذ بللہ میرا وجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے اب یہ کیوں لکھا وہ جو میں آپ کو کہتا ہوں جلدہ مٹھارہ صفحہ نمبر دو سو سات پہ ایک غلطی کے زالہ کے اندر جو مرزا قادیانی نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ پر وحی نازل کی اور وہاں تین دفعہ وحی کا لفظ مجود ہے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی اس بات کی گواہی کے لئے قرآن مجید کو پیش کیا ہے سب سے بڑی کتاب دنیا میں قرآن مجید ہے اور اس کی گواہی پیش کر کے سورہ فتح کی آیت نمبر ٢ونٹین انہوں نے لکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ واللہ زین ماؤو شدہ علی القفار رحمہ بینہم یعنی وہ کہتے ہیں اس آیت کے دعاتے اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے اور رسول بھی رکھا ہے ٹھیک ہے اب جب وہ خود کہہ رہا ہے آپ کو میرا نام محمد رکھا ہے رسول رکھا ہے اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے کیا یہ کفر نہیں ہے تاویل نہیں کرنی ہے بھی کیونکہ وہ خود آپ کا وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کفر کی تاویل نہیں ہوتی اور کتہی طور پر لکھا ہوا ہے اور بیٹا بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قادیان میں پھر محمد رسول اللہ کا اتارا ہے اور پھر بیٹا یہ بھی کہتا ہے بشیر حمد میں کہ قرآن پکار پکار کر کہتا ہے کہ کدفہ پھر محمد رسول اللہ نے آنا ہے پھر آگے وہ کہتا ہے کہ پس مسیح موت خود محمد رسول اللہ ہے تو جب بیٹا بھی یہ کہہ رہا ہے باپ بھی یہ کہہ رہا ہے تو ان کا سٹوڈنٹ بھی یہی کہہ رہا ہے تو لگائے کفر کے فتوے کیوں نہیں لگاتے مرزا محمد علیہ صاحب دجال تو ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے لگائے مرزا جنر صاحب بھی کفر کا فتوہ اس پہ جب وہ اپنے آپ کو محمد کہہ رہا ہے تو قادیانی جب کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کون سا محمد مراد لیں گے ایٹومیٹکلی جو ان کا محمد ہے جو اس کو وہ مان رہے ہیں جس کی کتابوں پر چل رہے ہیں وہی محمد ہوگا چلیے انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اور یہ خاص کر کے وہ جو قادیانی نواز ہے نا کیا نام ہے اس کا پیچھے در میں نے ویڈیو بنائی ہے حیدر باس وہ بھی سن لیں کہ تم کہتے ہو کہ میں مرزا غلام قادیانی کو مسلمان سمجھتا ہوں کفر کا فتوہ نہیں لگاتا تو چل بھاگ کے جا قادیان اور مرزا قادیانی کو ان کے مریدوں کے مطابق ان کی کتابوں کے مطابق جو اس نے قرآن مجید کی گوہی پیش کی ہے اس کے مطابق تو بھی محمد رسول اللہ مان لیں جب جب قادیانی نواز مرزا قادیانی پر بات کریں گے اس کو مسلمان کہیں گے سب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ رضائی بتیجہ ان کی کتابوں سے حوالے نکال کے آپ کے سامنے رکھے گا اب آپ کی مرضی ہے اس پر جور گاڑ کرائیں توبہ کرائیں سر عام کریں پھر میں مانتا ہوں کہ آپ لوگ مسلمان ہیں یہ بات آپ نے کہہ کے کہ مرزا غلام قادیانی کو میں مسلمان سمجھتا ہوں آپ کفر میں چلے گئے ہیں سری کفر میں چلے گئے ہیں اور اگر چلے گئے ہیں تو پھر مرزا قادیانی کو جا کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ مانی ہے محمد رسول اللہ پھر کہیے آپ بھی قرآن میں جید پکار پکار کر کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پھر آئے گا مرزا قادیانی ہے مگر اگر آپ یہ بات کہہ دیں گے تو آپ کو یوٹیوب چینل نہیں چلے گا آپ کی انکم رکھ جائے گی آپ کے ویوز رکھ جائیں گے یہ میں خالی حیدر باز کو نہیں کہہ رہا میں یہ ہر اس قادیانی نواز کو کہہ رہا ہوں جو قادیانیوں کے چینل میں جا کر بھی بڑا میٹھا میٹھا بولتے ہیں یہ حوالے لے کے جائیں یہ کتابیں لے کے جائیں جب وہ کہتا ہے چشریر رسول اللہ اسے کہا ادھر آ تیرا مرید تیرا نبی خود کہہ رہا ہے کہ میرا وجود محمد رسول اللہ کا وجود ہے اور کفر کی کوئی تعویل نہیں ہوگی اور کتائی طور پر اس نے کہا اس کی بھی کوئی تعویل نہیں ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات دوستوں آخر پہ ایک ہی ریکرسٹ کرتا ہوں آپ سے حالانکہ میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے مجھے کلالج نہیں ہے کہ شاید مجھے انکم آنی ہے اس کی مگر ریکویسٹ یہ ہے کہ قادیانی حضر آدی مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے سپریبری بہت تھوڑے ہیں تانے بھی دیتے ہیں ان باکس میں لگاتے بھی ہیں اور ایک تو قادیانی نے کہا کہ وہ دیکھو تمہارے کزن کے تم سے زیادہ ہیں فلاں کے تم سے زیادہ ہیں میرے چینل سپرائب کیجئے لائک کیجئے اور خاص کر کے آپ کے جو کمنٹ ہوتے ہیں نا ضرور لکھے لیجئے یہ اتنے ضروری ہے نا کہ اہمدی حضرات جو ہیں یہ سارے پڑھتے ہیں اور پھر ان کو دکھ بھی ہوتا ہے کہ مسلمان ہمارے اس گھر سے نکلا ہوا فرد اس سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے ان کو دکھا دیجئے کہ جو بھی کفر سے اسلام میں داخل ہوگا مسلمان اس کی عزت بھی کریں گے اس سے محبت بھی کریں گے اور یہی سنتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ